کرکٹ ہسٹری کا سب سے بڑا میچ پاکستان با مقابلہ بہارت دو ستمبر کو کھیلا جانا ہے یہ میچ کب کھیلا جائے گا پاکستانی وقت کے مطابق کہاں پر کھیلا جائے گا اور اس میچ میں پاکستان کرکٹ ٹیم کی پلائنگ 11 کونسی ہونے والی ہے اس پر بات کرتے ہیں تو ویڈیو کو مزید بسکس کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ جن حضرات نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور جن دوستوں نے فیس بک پر فالو نہیں کیا وہ فیس بک پر بھی فالو کر لیجئے پاکستان با مقابلہ بھارت دو ستمبر کو سر لنکا میں میچ کھیلا جائے گا اور پاکستانی وقت کے مطابق ایک بجھ کر تیس منٹ پر یعنی ڈیر بجھے شروع ہوگا اگر بات کریں ہاں پاکستان کرکٹ ٹیم کی پلائنگ 11 پر تو ہمیں صرف ایک چینجز نظر آتی ہے جو پاکستان کے لیے ضروری ہے کیونکہ اسامہ میر نے پاکستان اور اکوانستان کے محبائل دو میچز میں موقع ملا لیکن انہوں نے پر فام نہیں کر پائے ان کی جگہ پر محمد نواز کو ٹیم میں شامل کرنا چاہیے اگینس انڈیا کیوں کیونکہ محمد نواز نے انڈیا کے خلاف ایک دفعہ پہلے بھی پروف کیا ہوا کہ وہ بہترین اور زبردست قسم کی بیٹنگ کرتے ہیں اور یہاں پر بھی ان کو شامل کرنا چاہیے اور لاسٹ میچ میں اکوانستان کے خلاف انہوں نے زبردست قسم کی بیٹنگ کی تھی اگر پاکستان کی مکمل پلین اعلامت پر بات کریں تو امام علاق اور پخر زمان اور بابر آزم تین ہمارے پاس اوپنر بیٹ بیٹسمن میڈل آرڈر میں ہے اس کے بعد نمبر چار پر محمد رزوان اور نمبر پانچ پر سلمان علی آغا کے دو یہ دکھائی دی جائیں گے جبکہ نمبر چھے پر افتخار احمد اور نمبر ساتھ پر وائس کپتان شاہداب خان ہو گئے نمبر آٹھ پر ہمارے پاس یہاں پر اسامہ میر کی جگہ اٹھا کر ہم نے محمد نواز کو شامل کیا ہے اس کے بعد پیسرز میں دیکھیں نسیم شاہ حارس روف اور شہین شاہ آفریدی پاکستان کے پاس بیس پیس اٹائک ہے جس ل پاکستان کرکٹیم انڈیا کے خلاف بہتر پرفارمس کر پائے گی یا نہیں پاکستان کرکٹیم میک چیت پائے گی یا نہیں آپ کی رائے کا اظہار کمنٹ بوکس میں کیجئے ملتے ہیں ہم آپ کو نیا نینے ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنی لوگوں میں یاد رکھنا اللہ حافظ